اسلام علیکم کیسے بے بچاپ لو یار آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی میں نے ایک ٹول شیئر کیا تھا فائیور کے لیے جس سے آپ اپنی فائیور کی گیگ رینکنگ چیک کر سکتے ہیں ایک کلک میں اگر آپ نے میری والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو ہے وہ آپ اس ویڈیو کے بعد اسے دیکھ لینا اس ٹول کو میں تب تل بلکل انیشل انسٹال کیا تھا جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اب میں اسے یوز کر رہا ہوں تو اس کے کچھ اور فیچرز مجھے پتا چلے ہیں which are very handy تو آئی تھاٹ کہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بڑا زبرزر ٹول ہے ایک تو میں بتا دوں کہ یہ ٹول ہمیں ہمارے گیگز کو سرچ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے with one click ہمیں اپنا یوزر نیم دینا ہوتا ہے اور اپنا کی ورڈ دینا ہوتا ہے جس پہ ہم اپنا رینکنگ چیک کر رہے ہوتے ہیں فرس تری پیجز پہ ہمارا اگر گیگ ہے تو یہ کی ورڈ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا گیگ فرس تری پیجز پہ ہے یا نہیں ہے تو that is very handy as well اس کی complete ڈیٹیل دیکھنے کے لیے یہ والی ویڈیو پہلے دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو ابھی جو دوسرے دو فیچرز مجھے اس کے پتا چلے ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں ایک فیچر تو یہ ہے کہ میرے ساتھ تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے I don't know آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے یا نہیں فائیور کا میسیج اگر میں اپنے موبائل سکرین پہ miss کر دیتا ہوں تو مجھ سے وہ miss ہی ہو جاتا ہے مجھے کافی لیٹ جا کے وہ میسیج جو ہے فائیور جو desktop version ہے جو browser ہے اس میں اس کی notification آتی ہے تب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اگر یہ plugin آپ نے install کیا ہوا ہے تو یہ live اسی time جیسی آپ کو میسیج آتا ہے ریسیو ہوتا ہے فائیور پہ آپ کے browser پہ یہ live اسی time اس میسیج کو شو کر دیتا ہے میرے لیے یہ feature بہت handy ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے secondly ایک اور feature اس کا مجھے بہت اچھا یہ لگا ہے کہ اگر ہم نے اسے install نہیں کیا ہوا تو جب ہم اپنی buy request میں جاتے ہیں میں desktop version کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اپنے laptop یا اپنے computer میں buy request کو جا کے access کرتے ہیں تو ہمیں جو buy request ہیں وہاں وہ کس کی buy request ہیں یہ نہیں پتا چلتا آپ کو پتا ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے ہمیں probably initial صرف اس person کا نظر آ رہا ہوتا ہے but name کا initial یا username کا initial but اس کا username کیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا تو یہ اگر ہم نے plugin install کیا ہوا ہے تو trust me ہمیں اس کا پورا کا پورا username نظر آ جاتا ہے تو جو لوگ buy request send کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگ رہا ہوگا اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی buy request کو بہت زیادہ personalize کر سکتے ہیں جہاں ہم صرف high لکھتے ہیں وہاں اگر اس person کا نام یا username david ہے اور اگر ہم high david لکھیں تو that makes a lot of difference اچھا اس کو install کرنے کے لیے آپ نے اپنے براوزر میں chrome browser ہے یا آپ کا opra ہے یا five fox ہے آپ جس کی بھی extension install کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں لکھنا ہے جیسے میں chrome کرنا چاہتا ہوں chrome extension 5lytics ٹھیک ہے 5lytics اس extension کا نام ہے chrome extension 5lytics تو یہ number second پہ آ جائے گا 5lytics free fiverr analytics tool یہاں جا کے آپ نے اسے جب click کریں گے تو آگے extension کو download کرنے کی option ہوگی اچھا میں نہیں کیونکہ میں download کر چکا ہوں تو اس لیے میرے پاس وہ نہیں آرہا آپ نے just اس کو download کرنا ہے اپنے براوزر کے لیے اور install کر لینا ہے جب آپ install کر لیں گے تو just make sure کہ آپ کے براوزر میں جو ہے یہاں top پہ جو 5lytics کا چھوٹا سا button آرہا ہوگا اس پہ click کرنا ہے آپ نے اور make sure کہ آپ کے پاس یہ دونوں جو ہے options on ہو display buyer details on buyer requests and notifications and message alerts on fiverr ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں اب difference دیکھیں یہ میرا براوزر ہے اپرا کا جس پہ میں نے اس extension کو install نہیں کیا ہوا تو آپ دیکھیں کسی بھی buyer کی کوئی detail نظر نہیں آرہی یہاں ٹھیک ہے جن کی picture ہیں ان کی pictures لگی ہوئی ہیں جن کی pictures نہیں ہیں ان کے جو username ہے اس کا just initial نظر آرہا ہے but on the other hand میں نے chrome پہ اسے install کیا ہوا ہے تو یہ چیک کریں اس کا buyer کا username جو ہے وہ ساتھ نظر آرہا ہے ہے نا یہ handy feature اچھا دوسرے نمبر پہ آپ کو جو ہے اگر کوئی buyer یا کوئی بھی آپ کو message آتا ہے آپ کے fiverr count پہ تو اس طرح یہ immediately pop up ہو جائے گا آپ کی screen پہ جیسے یہ ابھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں اس کے بہت زیادہ handy features ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی I hope آپ کو اس سے benefit ملے گا اگر کوئی آپ کا question ہے تو please comment میں کریں مجھ سے ویڈیو کو like ضرور کیا کریں اس سے مجھے میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ویڈیو کو please rule like کریں اور اپنی دعویں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ